بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ایک نئے وڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اس وڈیو کے اندر ہم بات کرنا جا رہے ہیں جو آپ اپنے سکرین کو پر چند ایک چیزیں دیکھ سکتے ہیں لیپ ٹاپ ہے جرنیٹر ہے کیمرہ ہے موبائل فون ہے واشنگ مشین ہے لیڈی ہے اس کے ساتھ کچھ اور پروڈکٹ آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری کے ساری پروڈکٹ جو ہے اگر آپ ان کو کسٹوں کے اوپر حاصل کرنا چاہتے ہیں میزان بینک کی جانب سے تو آپ ان کو کسٹوں کے اوپر حاصل کر سکتے ہیں ہمارے گھر کے اندر بہت سے ایسے چیزیں ہیں جو کچھن کے اندر استعمال ہوتی ہیں اب ہر گھر کے بس کے بات نہیں ہوتی کہ وہ ان کو ذاتی پیسے کے ساتھ خریدے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو آپ کچھن کے جو چیزیں ہیں جو روز مرہ استعمال ہوتی ہیں آپ ان کو کسٹوں کے اوپر حاصل کر سکتے ہیں اس طریقے کے ساتھ فریج ہے اس طریقے کے ساتھ کچھ اور اسی ہو گیا کیمرہ ہو گیا لیپ ٹاب ہو گیا موبائل ہو گیا یہ ہم اپنے ذاتی پیسوں کے اگر خریدنا چاہیں تو ایک جو سیلیری پرسن ہے جو کسی فکٹری کے اندر جوب کرتا ہے جو مہانہ پندرہ ہزار پر بارہ ہزار پر کماتا ہے اگر وہ ان کو اپنے پیسوں کے ساتھ حاصل کرنا چاہے تو وہ یک دم پیسے نہیں ادا کر سکتا ایک ہی وقت میں تو آپ ان کو کسدوں کے اوپر لینا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس options موجود ہے آپ نے مہانہ کسد ادا کرنی ہوگی جو بھی آپ کی دو زار پر تینہ زار پر کسد بنتی ہوگی وہ آپ نے ادا کرنی ہوگی اب آپ کے پر depend کرتا ہے آپ ان میں سے کون سی چیز حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ گھر کے لیے فریج حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کو وہ بھی دی جائے گی کسدوں کے اوپر اگر آپ یہ جنیٹر خریدنا چاہتے ہیں کسدوں کے اوپر تو آپ کو وہ بھی مل جائے گا اگر آپ لیپٹ اپ لینا چاہتے ہیں آپ کو وہ بھی مل جائے گا اگر آپ ایسی خریدنا چاہتے ہیں کسٹوں کے اوپر تو آپ کو وہ بھی مل جائے گا جتنے بھی پیسے ٹوٹل ہوں گے مثال کے طور پر ایسی ہے یہ آپ کو ایک لاکھ روپے کا آتا ہے تو آپ نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے آپ دو سال کے لیے لینا چاہ رہے ہیں دو سال چوبیس مہینے بنتے ہیں تو چوبیس مہینوں کے اوپر آپ نے ڈوائیڈ کرنا ہے کہ ایک لاکھ روپے میں جو ایک لاکھ روپے آپ نے چوبیس مہینوں کے اندر واپس کرنا ہے تو آپ کا مہنہ کس کتنی ادا کرنی ہوگی یہ آپ نے خود دیس کو ڈوائیڈ کر لینا ہے اگر آپ پندرہ ہزار پے کا موبیل لیتے ہیں میں ایک 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 زیمپل آپ کو دے رہا ہوں تو پندرہ ہزار پے کا موبیل آپ کتنے مہینوں کے لیے لے رہے ہیں بارہ مہینوں کے لئے لے رہے ہیں یا چوبیس مہینوں کے لئے اگر آپ بارہ مہینوں کے لئے پندرہ ہزار پر ایک موبیل لیتے ہیں تو پھر آپ نے ڈیوائیڈ کر لینا ہے کہ آپ کو ہر مہینے کتنی کس ادا کرنی ہوگی تو یہ چند ایک چیزیں ہیں اس وڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتا دیتا ہوں مزان بینکی یہ چیزیں آپ کو فرام کرنے کے کچھ شریعتر زوابیت ہیں ان شریعتر زوابیت کو ہم دیکھ لیتے ہیں اگر آپ ان میں سے کچھ چیزیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس وڈیو کے اندر میں آپ کو تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے اپلائی کرنے کا طریقہ کار کیا ہے کون کون سا ڈاکومنٹس کے آپ کو ضرورت ہوگی تمام طرح تفصیلات اس وڈیو کے اندر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سٹیزنشپ کی اگر آپ پاکستان کے اندر رہنے والے ہیں پاکستان کے اندر آپ رہتے ہیں آپ کے پاس پاکستان کے نیشنلٹی موجود ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہے یہ حاصل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں آپ کی جو ایج ہے اگر آپ سیلیری پرسن ہیں نوکری کرنے والے ہیں تو پھر آپ کے ایجی ایکی سال بیس سال سے لے کر ساٹھ سال کے درمیان ہے اگر آپ بزنس مین ہیں تو پھر بیس سال سے لے کر پیس سٹھ سال کے درمیان آپ کی ایج کا ہونا لازمی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ ہم دیکھ لیتے ہیں منیمام انکم آپ کے کتنی ہونے چاہیے اگر آپ سیلیری پرسن ہیں نوکری کرنے والے ہیں تو پھر آپ کے چالیس پچیس ہزار روپیا ہونے چاہیے ٹھیک ہے اگر آپ بزنس مینے تو پھر آپ چالی ہزار روپیا مہانہ کماتے ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نوکری کرنے والے ہیں تو پھر پچیس ہزار روپیا اگر آپ بزنس مینے تو پھر چالی ہزار روپیا آپ کی انکم ہونے چاہیے آپ کی نوکری ہونے چاہیے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے تیسرے نمبر پہ آپ آ جاتے ہیں یہ چیندے چیزیں ہیں آپ ان کو دیکھ لیتے ہیں ادھر رکائمنٹ یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ڈون پیمنٹ پندرہ فیصد آپ نے خود ادا کرنی ہوگی میں آپ کو ایک ازیمپل دیتا ہوں آپ نے موبائل خریدنا ہے ٹھیک ہے اس کی ٹوٹل جو پرائس ہے وہ ہے بیس ہزار روپیا ٹھیک ہے تو اس میں جو پندرہ فیصد ہے پیمنٹ جو ہے وہ آپ نے نگدی اپنے پاسے ادا کرنی ہوگی باقی جو پیسی ہوں گے وہ آپ نے محانہ کسٹ کے ساتھ واپس کرنا ہوں گے اس مزان بینک والوں کو ٹھیک ہے اس کے بعد دوسرے بات آ جاتی ہے ٹونوں روپی کتنے مہینوں کے لئے آپ ان چیزوں کو حاصل کر سکتی ہیں دو سال کا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے چھے مہینوں کے لئے اگر آپ نے کسٹوں کو واپس کرنا چاہیں وہ بھی اپشن آپ کے پاس موجود ہے بارہ مہینوں کے لئے آپ اپنے پیسے کو واپس کرنا چاہیں یہ بھی اپشن آپ کے پاس موجود ہے میں آپ کو ایک ازیمپل دے دیتا ہوں آپ نے ایک فریج خریدی اپنے گھر کے لئے اب یہ فریج کی قیمت کتنی ہے ایک لاکھ رپیہ میں ایک زیمپل دے رہا ہوں بھئی ٹھیک ہے ایک لاکھ رپیہ اس کی قیمت ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد آپ چاہتے ہیں کہ میں اس کو ایک سال کے اندر اندر اس کے پیسے واپس کر دوں تو آپشن آپ کے پاس موجود ہے چھ مہینوں کے اندر بھی آپ اپنے پیسے کو واپس کر سکتے ہیں مانا کس کے ساتھ ایک سال کے اندر بھی واپس کر سکتے ہیں دو سال کے اندر بھی آپ اپنے پیسے کو واپس کر سکتے ہیں اس کے بعد پیمنٹ موڈ بھی آپ کو یہاں پہ دیا گیا ہے یہ آپ کی پر خود ڈیپنڈ کرتا ہے آپ اس کو سیلٹ کرتی ہیں یہ نہیں کرتے ٹھیک ہے ڈیبٹ کارڈ کا آپ کو یہاں پہ بتا دیا گیا ہے اس کے بعد دوستو آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ سکروٹی کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے تین چیک آپ نے فرام کرنا ہوگے میزان بینک کو یہ آپ کو قابلے واپسی ہوں گے جب آپ کے محلنہ کس کے ساتھ پیسے واپس ہو جائیں گے تو اس کے بعد یہ آپ کو واپس کر دیا جائیں گے ٹھیک ہے اب دوستو فینلی بات آ جاتی ہے آپ نے چیزوں کو حاصل کیسے کرنا ہے اب جو بھی چیز آپ پہ حاصل کرنا چاہتے ہیں میں ایک ایزمبل دیتا ہوں واشنگ مشین کے جو کہ ہر گھر کے ضرورت ہوتی ہے آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے جیسے دوستو آپ اس کو پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے اس کی تمام تر تفصیلات اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے اب واشنگ مشین کئی طرح کی ہے آپ اپنے سکرین کو پر دیکھ سکتے ہیں یہ کافی زیادہ آپ کے سامنے پروڈکٹ جو ہے وہ اوپن ہو جائے گی ہے ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ لیپ ٹاپ اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو پر کلک کرنا ہے اب مختلف کمپنی کے جو لیپ ٹاپ ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے اس طریقے کے ساتھ کوئی اور پروڈکٹ جو آپ خریدنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے موبائل ہے موبائل کو اپر کلک کر لیتے ہیں تو یہاں پہ مختلف کمپنی کے جو پروڈکٹ ہیں جو موبائل ہیں وہ آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایکزمپل آپ کو دے دیتا ہوں سب سے پہلے نمبر پہ آپ نے سیلکٹ کرنا ہوگا کہ کون سا موبائل آپ خریدنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کے ڈیمانڈ کے اوپر ہے جون سا آپ موبائل خریدنا چاہتے ہیں یا ان میں سے کوئی پروڈکٹ ہوگی لیپ ٹاپ ہو گیا یا واشنگ مشین ہوگی کوئی بھی چیز آپ لے لیں کوئی بھی پروڈکٹ ان میں سے لے لیں جو چیز آپ خریدنا چاہتے ہیں آپ نے اس کے اوپر سیمپل ہو اس کے ویو ڈیٹیل کو اپر آپ نے کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے جیسے دوستو آپ ویو ڈیٹیل کو اپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے تمام تر انفارمیشن اس کے اوپن ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ موبیل کے اندر کون کون سے فیسیلٹیز موجود ہیں کون کون سے چیزیں موجود ہیں وہ آپ کو یہاں پہ تمام تر لکھیوں نظر آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نیچے ہیں تو یہاں پہ آپ کو چند ایک چیزیں بتائی گئی ہیں پیمنٹ پلان ٹھیک ہے ڈاؤن پیمنٹ کتنی آپ نے ادا کرنی ہوگی وہ آپ کو بتا دیا گیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد تین مہینوں کے اندر آپ قسط کے ساتھ پیسو کو واپس کرنا چاہیں تو وہ بھی اپشن آپ کے پاس موجود ہے اگر آپ چھے مہینوں کے اندر اپنے پیسو کو واپس کرنا چاہیں گے تو مہانہ قسط آپ کے کتنی ہوگی اس کے بعد بارہ مہینے کا آپ کو بتا دیا گیا ہے اٹھارہ مہینے کا آپ کو بتا دیا گیا ہے چوبیس مہینے کا آپ کو بتا دیا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ چند ایک چیزیں ہیں آپ یہاں آکے ان کو دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ کین اپلائی کون آدمی جو اس کے لئے اپلائی کر سکتا ہے یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا چند دیکھ چیز میں پیچھے آپ کو بتا چکا ہوں پھر بھی ہم ڈسکس کر لیتے ہیں نمبر بان پہ اگر آپ کے پاس پاکستان کی نیشنلٹی موجود ہے تو آپ اس موبیل کے لئے اپلائی کر سکتے ہیں یہ جا آپ کی کتنی ہونے چاہیے 20 سال 30 سال کے درمیان میں اگر آپ بزنس میں ہیں تو پھر میں نے آپ کو بتا دیا ہے 65 سال ہونے چاہیے کنڈیشن کے بارے میں یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے ان کے پروسسنگ فیس ہوتی ہے 15 سال پہ یہ آپ کو ادا کرنی ہوگی اس وقت جب آپ کا یہ موبیل اپروول ہو جائے گا آپ کے ہاتھ میں موبیل آجے گا اس وقت آپ نے فیس بھی ادا کرنا ہوگی اس طریقے کے ساتھ جو دوسری پروڈکٹ ہیں لیپٹاپ ہو گیا جو ویشنگ مشین ہو گئی ہے دوسری پروڈکٹ ان کی ہیں جس کے لئے آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں سمپل آپ نے پہلے سیلکٹ کرنا ہے کون سے پروڈکٹ کو آپ لینا چاہتے ہیں اس کی ویو ڈیٹیل کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے ڈیٹیل کے اوپر کلک کرنا ایک بات چاہتے ہیں جس نے آپ کے سامنے آ جائیں گے آپ ان کو یہاں پہ دیکھیں گے پیمنٹ پلان کو آپ نے یہاں پہ سیلکٹ کرنا ہوگا تو اس کے بعد دوستو آپ نے نیچے آنا ہے یہ اپشن آپ کے پاس موجود ہے جو بھی پروڈکٹ آپ اپن کریں گے آپ کے سامنے یہ نیم ای میل فون نمبر آپ کا سیٹی کون سی ہے آپ کی ٹھیک ہے یہ تمام تر تفصیلات آپ کے سامنے اوپن ہو جائے گی ہر پروڈکٹ کے نیچے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ یہ فام ہے اس کو پڑ کرنا ہوگا یہاں پہ آپ اپنا نام لکھیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ اپنا ای میل لکھیں گے اس کے بعد فون نمبر سیٹی ہے اور آپ نے یہاں پہ سمیٹ کر دینا ہوگا ایک تو یہ طریقہ کار ہے اس میں پھر دوستو آپ سے وہ خود رابطہ کریں گے ٹھیک ہے میزان بینک والے اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ تھوڑی سے ڈیٹیل بیسک آپ سے لی جائے گی ٹھیک ہے آپ کہاں کلانے والے ہیں کتنا کماتے ہیں جو آپ نے لکھا ہوگا اپنے فام کے اوپر تمام در تفصیل آپ سے پوچھے جائے گی اس کے بعد دوستو آپ کا جو بھی چیز آپ نے ڈیمانڈ کی ہے بینک سے موبیل ڈیمانڈ کیا ہے لپٹاپ آپ نے ڈیمانڈ کیا ہے یا فریج آپ نے ڈیمانڈ کیا ہے یا پھر آپ نے واشنگ مشین ڈیمانڈ کیا ہے اس کا ایک پروسیسنگ ٹائم ہوتا ہے تین سے چار دن کا تین سے چار دن کے اندر اندر آپ کی جو بھی چیز آپ نے مانگی ہے بینک سے وہ آپ کو دے دی جائے گی جس مہینے وہ چیز آپ کے پاس پہنچ جائے گی جو آپ نے ڈیمانڈ کی ہے اسی مہینے سے آپ نے ماننا کس کے ساتھ اپنے پیسے کو واپس کرنا ہوگا یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں جب بھی آپ نے ان تمام چیزوں میں سے جو بھی چیز آپ نے لینی ہے اس کے لیے اپلائی کرنا ہے تو آپ نے ان سے ایک مردمہ مارک اپ ریٹ کے بارے میں پوچھ لینا ہے کہ ہمارے سکور مارک اپ ریٹ کتنا ہوگا میں آپ کو ایک زمپل دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے یہ موبیل کو ہم نے اوپن کیا یہاں پہ آپ کو بتا دیا گیا ہے اگر آپ تین مہینوں کے لیے لینا چاہتے ہیں موبیل تو اس کی پرائس کتنی ہوگی چھے مہینے کے لینا چاہتے ہیں تو اس کی پرائس انیس ہزار چار سو پچانوے رپے ہے اس کے بعد آپ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ تمام تر تفصیلات آپ کو بتا دی گئی ہے کہ آپ کو مہانہ کتنے پیسے ادا کرنے ہوں گے اب یہاں پہ اگر آپ چھے مہینے کے لیے یہ موبیل لے رہے ہیں تو پھر مارک اپ ریٹ آپ کا کتنا ہوگا بہت تھوڑا ہوگا بارہ مہینے کے لیے اگر آپ موبیل لیتے ہیں کسیوں کو پر تو پھر آپ کا جو مارک اپ ریٹ ہوگا وہ سمجھ لے کے زیادہ ہو جائے گا اگر اٹھارہ مہینے کے لیے آپ لے رہے ہیں اس موبیل کو تو قیمت تو اتنی رہے گی موبیل کی جتنی ہے لیکن ان کا جو مارک اپ ریٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا ٹھیک ہے چوبیس مہینے کے لیے اگر آپ لیں گے تو پھر آپ کا مارک اپ ریٹ اور زیادہ ہو جائے گا تو یہ چیز آپ نے نوٹ کر لینی ہے ایک مرتبہ آپ نے ان سے پوچھ رہنا ہے کہ میرا مارک اپ ریٹ کتنا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ چند ایک چیزیں تھے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ اپلائی کرنا چاہتی ہیں یہ تمام چیزیں حاصل کرنا چاہتی ہیں کسیوں کے اوپر تو آپ اپلائی کر سکتی ہیں ایک اور اپلائی کرنے کے طریقہ کار ہے آپ مزان بینک کے اندر جا سکتے ہیں کوئی بھی برانچ جو آپ کے علاقے کے اندر موجود ہے مزان بینکی وہاں جا کے آپ ان کو بتائیں گے کہ جو چیزیں آپ کسیوں کے اوپر دیتی ہیں فریج یہ پروڈکٹ کا آپ انہوں کو نام بتائیں گے تو وہ آپ کے ایک فام دیں گے آپ نے اسے فام کو پر کرنا ہوگا تفصیلات جو ہیں آپ کو بینک والے بتا دیں گے کہ آپ کا پروسسنگ ٹائم کتنا ہوگا اور کیسی چیزیں آپ تک پہنچیں گے تمام طرح تفصیلات سے آپ کو اگاہ کر دیا جائے گا ٹھیک ہے تو چند ایک چیزیں تھے جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ کے اس حوالے سے کوئی سوال ہو تو آپ کو کمنٹس کے اندر پوچھ سکتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ بڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی مزید اچھے چھوڑیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کر لیں